کشمالہ نے دعا پر الزام لگا کے اسے لاک اپ تو کروا دیا ہے لیکن یہاں ہم دیکھیں گے کہ جعفر بھی کشمالہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ اس نے نوشی اروان سے کسی پیپر پر انگوٹھا بھی لگوایا ہے آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سرفراز بھی کشمالہ سے ملنے کے لیے ہسپیٹل آئے گا اور وہ اس سے یہی کہے گا میرے اور تمہارے کانٹریکٹ میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ تم دعا کو نقصان پہنچاؤ گے تو پھر تم نے اسے پولیس میں کیوں پکڑوایا یہاں پر کشمالہ کو یہ ڈر ہوگا کہ سرفراز کے ساتھ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے اس سے وہ اور وہ اس سے یہی کہے گی کہ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی تو ایسے میں سرفراز اس سے یہی کہے گا کہ ضرورت تھی جب ہی میں یہاں آیا ہوں اور اب میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں کہ میں اس کی بیل کرواؤں گا اور اب تم بیچ میں نہیں آو گی سرفراز جیل پہنچ بھی جائے گا اور وہاں جا کر دعا سے یہی کہے گا کہ تم فکر مت کرو تم چاہے مجھ سے محبت کرو یا نہ کرو لیکن میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا اور دعا سرفراز سے یہی کہے گی کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ادھر کشمالہ نے پولس والوں کو بھی پیسے دیے ہوئے ہیں اور اس سے یہی کہا ہے کہ اس سے کسی بھی طرح یہ اگلوا لیا جائے کہ اس نے ہی زہر دیا ہے لیکن دعا نے اب تک اس بات کو نہیں قبول کیا ہے کیونکہ اس نے نوشرما کو زہر دیا ہی نہیں اور وہ ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرے گی دوسری جانب اببا سائن کو جب یہ بات پتا چلے گی کہ کشمالہ نے دعا کو لاک اپ کروا دیا ہے تو وہ اس سے یہی پوچھیں گے کہ دعا کو کس نے بند کروایا ہے تو ایسے میں کشمالہ یہی کہے گی کہ میں نے یہاں پر بابا سائن کو بھی اتراز ہوگا اور وہ کشمالہ سے یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ایسا کرتے ہوئے تم نے مجھے اعتماد میں کیوں نہیں لیا یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ نوشرما کو بھی ہوش آ جائے گا اور ہوش میں آتے ہی وہ دعا کا ہی نام لے گا اور یہی پوچھے گا کہ دعا کہاں ہے کا نام سن کر کشمالہ کو تو آگ ہی لگ جائے گی اور وہ اس سے یہی کہے گی کہ دعا اپنے گھر پر نہیں ہے تو یہ بات سن کر نوشروان اس سے یہی پوچھے گا کہ اگر وہ اپنے گھر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے تو یہاں پر کشمالہ اسے جواب دے گی کہ لاک اپ میں پہلی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ نوشروان اب اس بات پر بھی غصہ ہوگا اور وہ جعفر سے یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ دعا کو فوری طور پر لاک اپ سے نکالا جائے میری مرضی کے بغیر اسے کیسے کوئی جیل میں پھیج سکتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کشمالہ کون سا وار کھیلے گی اور کب جا کے اس کے راز سب کے سامنے آئیں گے جعفر کشمالہ کی ساری حقیقت سامنے لا بھی پائے گا یا نہیں آپ لوگ کو کیا لگتا ہے جلدی سے کومنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ